اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے اور ہستا بستا رکھے آج ہم نے آج ہم نے بنائے ہیں ہریالی پلاو کی ریسیپی جو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بہت ٹیسٹی لگ رہے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے اور ہستا بستا رکھے آج ہم بنانے لگے ہیں ہریالی پلاو کی ریسیپی بہت مزیدار یہ رائس بنتی ہے اس میں ہم نے تمام گھلین چیزیں دانی ہیں اسی لئے ہم نے اس کا نام ہریالی پلاو رکھا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کے انر ایک تپ آئل لے لیا اس کے بعد ہم نے گرائنڈر جگ میں دو تین پیاز اور ساتھ میں آٹھ دلز ہم نے ہری مچے لے لی اور ساتھ میں ہم نے ایک چھمچ جو ہے یا ہم نے لیسن کی ایک جو پوری گھٹھی ہوتی ہے وہ لے کے اس کو میڈیم سائز کی اس کو بھی ہم نے گرائنڈ کر دیا ان تینوں چیزوں کو ہم نے گرائنڈ کر کے ہم نے فائن سا پیس بنا لیا اب ہم نے ان کو اچھی طرح فرائے کر لینا ہے جب تک ان کا کلر چینڈ نہیں ہو جائے گا اس وقت تک ہم ان کو فرائے کرتے رہیں گے جی ویورز دیکھیں ہمارا مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس کا پانی جو ہے وہ سب ڈرائی ہو چکا ہے اور اب اس کا آئل جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے اب ہم نے نیکس اس میں جو کرنا ہے ہم نے اس میں آدھا کلو آلو اور ساتھ میں ہم نے جو ہے آدھا کلو ہم نے مطر لے لیے ہیں وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اب ہم نے پہلے ان کو اچھی طرح فرائے کر لینا ہے اچھی طرح ان کو بھون لیں گے ہم آج ہم نے میڈیم رکھنی ہے زیادہ تیز آنچ پہ ہم نے اس کو نہیں کرنا اب ہم اس کے اندر ڈال کر دیں گے ایک چمچ بھر کے ہم نے اس کے اندر ڈیرہ ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈھنیا پاوڈر ڈال دینا ہے ایک چمچ نمک ہم نے اس کے اندر ڈو چمچ ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم اس کا نمک شک کر لیں گے اگر ہمیں اور ضرورت ہوگی تو ہم اور بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم نے ان کو فرائے کر لینا ہے اچھی طرح اس کے بعد ہم نیکس اس کے اندر جو کرنا ہے وہ پھر ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے یہ ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو کو سکت مت کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا ہمارے آلو مٹر جو ہے وہ ہمارے فرائے ہو چکے ہیں اب ہم نے نیکس اس کے اندر چکن جو ہے وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بارے پر سالن تھا رات کا بچا ہوا وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے جبکہ بھی آپ لوگ چکن کا سالن بنائیں تو مصالہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور بھوٹیاں رہ جاتی ہیں تو آپ لوگ بھی اس طرح ٹرائے کر سکتے ہیں اس طرح رائز کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے اب ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے فرائے کرنا ہے کیونکہ اورڈری چکن جو ہے وہ ہمارا گلا ہوا ہے پکاوا چکن ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے جو بیوارس اب ہم نے اس کے اندر شملہ میرچ اور بندگو بھی کاٹ کے ہاں ہم نے ہاں بندگو بھی لے لی تھی اس کو ہم نے چھوٹا چھوٹا کرسٹ رہے کٹ لیا تھا اور ساتھ میں ایک چھوٹی ہم نے شملہ میرچ لے لی ہے وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اب ہم نے اس کو بھی فرائے کر لینا ہے ہم نے اس کو زیادہ دیر فرائے نہیں کرنا اگر زیادہ دیر ہم اس کو فرائے کریں گے تو اس میں سے پانی نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا دم میں یہ دونوں چیزیں ہماری فرائے ہو جائیں گی ہم نے اس کو ہلکا سا فرائے کرنا ہے تاکہ اس کا جو کلر ہے اس کی جو لک ہے وہ فریش فریش اس طرح آتی رہے جیو بیوارس اب ہم نے اس کے اندر پانی اٹ کرنا ہے ایک کا ٹوڑا ہم نے چاو لیے تھے اور اس کے اندر ہم نے ڈیٹ کا ٹوڑا پانی کا ڈال دینا ہے ڈیٹ کا ٹوڑا ڈیٹ کا ٹوڑا ڈیٹ کا ٹوڑا ڈیٹ کا ٹوڑا ہے اس طوراں آپ اس کا نمک بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم یا زیادہ لگے تو آپ اس میں اور بھی ڈیٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس کے سب آسے پانی گھواروں ڈیٹ کیلیٹ اس کا مازال ڈیٹ کا ٹوڑا ڈیٹ کیلیٹ اس وقت تک ہم نے ان کو گوائل کرنا ہے جبی ورس رائس جو ہے وہ ہمارے ان کا پانی درائی ہو چکا ہے اب ہم نے ان کو دم پر لگانا ہے اس میں ہم نے اس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی ہری پیاس وہ ہم نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور ساتھ میں ہری مرچے ڈالیں گے جبی ورس ہمارے رائس جو ہے ان کو دم لگ چکا ہے اب ہم اس کا دم ہاتھ آنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا ہرا دھنیا اور پودینہ دونوں چیزیں ہم نے اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی ڈال دینا ہے اس کے بعد اب ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھے اور کھلے کھلے ہمارے رائس بنے ہیں آپ لوگوں نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور کمنٹس باکس میں مجھے بتانا بھی ہے کہ آپ کو کیسے لگے ڈیفرینٹ ریسیپی ہے یونیک ریسیپی ہے آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کو ضرور بنا کے ٹرائے کرائیے گا بچھلیے جی اب ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں ویڈیو ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ